بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لنگر تقسیم کریں گے اور لنگر میں جو ریسی بھی بنائیں گے وہ آپ آپ کو بتائیں گے آج ہم بنانے والے ہیں چنے اور پٹھورے ہمارے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ یہ کیسے بنائے جاتے ہیں کن اجزاء سے بنائے جاتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جو مہینہ اس کی خوشی بھی بنائیں گے اور ریسی بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بڑا مزا آنے والا ہے ماشاءاللہ 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 جب ہماری آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں صرف بلی نظر آ رہا تھا آپ کو یہ دیکھیں ہمارا سیٹ اپ لگ رہے ہیں میری ٹیم لگی ہوئی ساری یہ ابھی کچن کی سیٹ اپ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیم مکمل بیزی ہے یہ ہمارا کروکری یہ سارا سیٹ اپ جناب یہ فیول کے لیے ہم رکھا ہوا ہے بالر رکھا ہوا ہے وڈن فائر اور یہ دیکھیں ہمارا چولہ تیار ہو رہا ہے ابھی یہاں پہ ہم ماشاءاللہ لنگر تیار کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ بڑا مزا آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے آج چنے اور پٹورے یہ تین کلو چنے میں نے ڈال دی ہوئے اس میں ڈالیں گے چار کھانے والے چمچ میٹھا سوڈا یہ اس میں جائے گا یہ اوور نائٹ میں نے ان کو بھگو گے رکھا ہے چنوں کو تین کلو پانی میں اور اس آپ پکانے شروع کریں گے دو تین گھنٹے لگیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ سات لٹر پانی میں ان کو بھگویا گیا اوور نائٹ بھگو کے سات لٹر پانی ڈالا ہے اور چار چم میٹھے سوڈا ڈالا ہے ابھی اس کو تیز آنچ میں ہم بوائل کریں گے جب بوائل ہو جائے گا پھر اس کی آنچ کو ہم لو میں لے جائے گے ابھی تھوڑی کسر ہے ابھی اور پکیں گے اس کو اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہمارے چنے بوائل ہو گئے ہیں اب ہم اس کا تڑکہ تیار کرنے لگے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اس تین کلو چنے کے لیے ہم تڑکہ تیار کریں اس میں جائے گا ایک پاؤ کے قریب آئل اس میں جائیں گے جی تین نارمل سائز کی پیاز اس کے در جائے گی ماشاءاللہ اس کو جب تک ہم نے فرائی کرنا جب تک یہ براؤنہ ہو جائے ماشاءاللہ جی بسم اللہ جی دیکھیں تڑکے کے لیے ہمیں مسائلیں ہم نے تیار کر لیا ہے یہ سپائسز جائیں گے اس میں سبس میرچ جائے گی ایک پاؤ کے قریب پدینہ جائے گا اور یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ میں ہافڈ ڈالوں گا اور یہ دو کھانے والے چمچ جائیں گے اس میں فلال نمک کے نمک ٹیس کے مطابق باز بھی ہم کموں پیش کرتے رہیں گے یہ لال میرچ جائے گی دو کھانے والے چمچ اور حلدی جائے گی اس میں دو کھانے والے چمچ جی ماشاءاللہ اس میں جائے گا جی یہ ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس میں کھوڑا ساتھ آئید ڈالیں گے پانی اس میں جائے گی جی فرق میرچ اور یہ نمک حلدی پاورڈر اور یہ کٹی ہوئی سبت بیرچ اور پودینہ سالے کو ابھی فرائی کریں گے نمک میں نے تھوڑا سا کم ڈالا ہے نمک کو اکارڈے کو ٹیس ہم دوبارہ سیٹ کر لیں گے ماشاءاللہ بڑی پرکس بو آنا شروع ہو گئی ہے جی یہ چنوں میں جائے گا جی یہ مسالہ تڑکا اس کے بعد آپ کو بنانے چکھائیں گے پھٹورے ماشاءاللہ جی یہ تڑکا بھی بلکل تیار ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا آئل فری ہو گیا ہے اس میں سے اب یہ چنوں میں تڑکا لگائیں گے اب آپ کو دکھاتے ہیں چنیں وائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی چرے بلکل گل گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بن گئے ماشاءاللہ یہ بچونوں کو تڑکا لگیا جی اب اس کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں نمک بسم اللہ الرحمن اللہ نمک تھوڑا سا کم ہے مزید ڈالنا پڑے گا ابھی مزید اس میں ڈیڑھ چمچ اور جائے گا مزید اس میں ڈیڑھ چمچ اور جائے گا مزید اس میں ڈیڑھ چھلکو سمیتھ مزید اس میں ڈیڑھ چھلکو سمیتھ اس کو پیسٹ نہیں بنانا ہلکا کا دانا رہنا دینا ہے اس کو یہ بھی میں اس کو کرش کر رہا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں چنوں میں تڑکہ آپ نے ڈال دیا اور تڑکہ لگا دیا ہو ماشاءاللہ ہمارے ساتھری یہ کا بڑا مزہ آنے والا ہے جی ٹکن پیسٹ جائے گی اس میں یہ ٹکن پیسٹ جائے گی اس میں یہ چنوں میں ٹیسٹ کے لیے چکن پیسٹ یہ دیکھیں اس میں جائے گا یہ کسوری میتھی یہ تقریبا جائے گی دو پیکٹ یہ ماشاءاللہ جی چنوں کا پراسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم پٹورو کی ٹو کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ماشاءاللہ بڑا مزہ آنے والا ہے جی یہ بزیر دس میٹ کے لیے ابھی اس کو کوک کریں گے ماشاءاللہ جی یہ اب پٹورو کی ہم ٹو تیار کریں گے اس کا مسالہ اس میں جائے گا جی یہ دو سو گرام ادرک اور لیسن کا پیسٹ اس میں جائے گا جی چار چمچ میٹھا سوڑا یہ کھانے والے چمچ ڈالنے آپ نے اس میں جائے گی چلی فلیکس جائے گی جی تقریبا پچاس گرام یہ سابت دھنیا یہ اس میں جائے گا پچاس گرام یہ زیرہ جائے گا اس میں پچاس گرام اب یہ اس کو مک کریں گے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہی ہے جی بڑا مزہ آرہے والا جی آج ماشاءاللہ آج ہم اپنے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد مینائیں گے اور یہ لنگر تقسیم کریں گے اللہ تعالی اس میں بہت خیر کو بز کر ڈالنے والا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے جی ماشاءاللہ بڑا مزہ آرہے والا ہے جی اب اس میں جائے گا جی ماشاءاللہ چار چمچ جائیں گے کھانے والے نمکیں مسالہ جی تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ یہ میں نے لے لیا جی پانچ کلو میدہ یہ اس کو سٹینر کر لیا ہم نے ماشاءاللہ جی اس میں ڈالیں گے مزید دو کلو آٹا یہ آٹا اور میدے کو میس کر لیں گے یہ کرش کی ہوئی یہ ماش کی دال جو چھلکوں سمیت اس کو مکس کریں گے اس میں جائے گی یہ سو گرام سبز میرچ کرش کی ہوئی یہ جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا یہ جائے گا مکس مسالہ یہ اس میں تقریبے دو کلو پانی ڈالیں گے اس کے بعد وقت وقت سے پانی ڈالیں گے دیکھیں گے اس کو بیٹر تیار کرنے کے لیے بسم اللہ جی ماشاءاللہ جی آئل کے ساتھ جی پیڑے بنا لیں گے جی ایسے ہاتھ آپ کا آئلی ہونا چاہیے گی ایسے ایسے پیڑے بنا لیں گے ماشاءاللہ یہ کمپلیٹ پیڑے بنا لیں گے ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں یہ پیڑے بنا رہے ہیں پٹھوروں کے پیڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں پٹھورے فرائی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ کبارے ماشاءاللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ابھی اس میں جائے گئے چنوں میں تھوڑا سا گرم سالہ اور تھوڑی سی کالی میرچ اور یہ سبل دنیا ماشاءاللہ یہ چنیں بلکل ایڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ پٹورے بن رہے ہیں ابھی اس کے بعد لنگر تقسیم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ایدن السراط المستقیم سراط الذین نامتا علیہم وید المغدوب علیہم ولدداللین بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے حضیعہ تحفہ پیش کر دیا اللہ قبول ماں قبول فرما یا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور دی ازواج متحرات تابعین تابع تابعین غوث کتبہ دار آدھوالعربی جلد اللہ کہندہ انہیں مومنین مومنات مسلمین اس لیمان نبی اکرام و علیہ اکرام صوفی اکرام بزرمین حضور دی والدین قریمین یا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مام کیتا گا یا اللہ اللہ میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ اللہ میں یہ مقصد و افتحادم ہیں یا اللہ اللہ میں مقصد و پورا فرما حضور دی والد صحابی اجمائن مام کیتا گا جی بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو موسیقی موسیقی